اسلام علیکم آج میں بنانے چاہ رہی ہوں کافی کریم کسٹڈ اگر یہ ریسے پی آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو چلیں شروع کرتے ہیں اسے بنانا گیاز کا چولہ آن کیا ہوا ہے اور اس پر پتیلا رکھا ہوا ہے اس کے لئے ہمیں ایک لٹر دودھ چاہیے دودھ کو ہمیں ہلکا گنگونا گرم کرنا ہے دودھ ہمارا گرم ہو رہا ہے تب تک ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپول کافی لیا ہوا ہے چھے ٹیبل سپول ملک لیا ہوا ہے اسے ہم اس میں شامل کر کے اتنا مکس کرنا ہے کہ کافی اس میں اچھی طرح گھول جائے دودھ ہمارا اچھا سے گرم ہو چکا ہے تب یہ کافی اس میں شامل کرنا ہے اسے مکس کرنا ہے دودھ میں کافی اچھے سے مکس ہو جائے تب گیس کا چولہ کاف کرنا ہے چار انڈے لینا ہے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر اس انڈوں میں مکس کرنا ہے ہمیں دیڑھ کپ شوگر شامل کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ شوگر اڈے میں اچھے سے گھول جائے جب شوگر اچھے سے اڈے میں مکس ہو جائے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مل جائے تب کافی والا دودھ آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے اور اسے مکس کرنا ہے کنٹینیو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلی نہ بنے اچھے سے مکس ہو جب یہ اٹھا کر ہم ہمیں فیسے پین میں شامل کرنا ہے اس کا چھولا ہم نے پھر سے ہون کیا ہوا ہے اور اس کافی والے دودھ کو ہم نے اس پہ رکھ کر دھیمی آج پر ہمیں کنٹینیو اسے ہیلانا ہے ہیلانا ہے جب تک کہ دودھ تھک نہ ہو اس طرح ہمارا کسٹڈ گاڑا ہو چکا ہے تو گیاس کا چھولا آف کریں اس طرح کسٹڈ کو ہم نے پیالے میں نکال دیا ہے اور اسے کلین سے اچھا ریپ کیا ہوا ہے تو ہم اسے فریج میں پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے 500 گرام چھولڑ ویپن کریم لینا اور اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ تھک ہو کسٹڈ بھی اب ہمارا چھولڑ ہو چکا ہے تب ہم یہ اسے ویپن کریم میں شامل کر کے اسے مکس کریں گے موسیق 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 کو موسیق کککک کریم اور ویپن کریم کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تب تیار ہے ہمارا کو فی کریم اس کافی کریم کسٹرڈ کو ہمیں چھوٹے چار باؤل لینا ہے اس میں دو دو چمچ کافی کسٹرڈ شامل کرنا ہے ویپنگ کریم کو پائپنگ بیگ میں بھر کر اس پر ڈیکوریشن کرنا ہے اور کوئی بھی چوکلیٹ سے اس پر گانیشن کرنا ہے اور اسے ہمیں فریج میں رکھ کر چیلڈ سرک کرنا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور آپ اسے ضرور ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ